بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ونیلہ کپ کیک کی ترقیب لائیں ہوں آپ کو بنانا سکھاؤں گی جو بہت ہی آسان ہے جو جوسر بلینڈر میں بن جائے گی اس کے لئے ہمیں چار انڈے چائی ہوں گے جو ہم جوسر بلینڈر میں ڈال دیں گے اور اسے تیس سیکنڈ تک بلینڈ کرنا ہے دیکھو اچھی طرح سے یہ صحیح ہو جائے تو اس کے اندر پھر ہمیں ایک کپ چینی ڈالنی ہے اور چینی ڈال کے پھر اسے بلینڈ کرنا ہے اچھے طریقے سے جب تک چینی اس کے ساتھ میش نہ ہو جائے صحیح طریقے سے تیل ڈالنا ہے ایک کپ ونیلا ایسنس ڈالنا ہے ایک چمچ ونیلا ایسنس ڈالنے کے بعد پھر اسے مکس کرنا ہے جوسر میں اب اسے ہمیں بول میں نکال دیں گے سب کو اچھے طرح سے بول میں نکال دینا ہے اس کے بعد دو کپ میرے پاس میدہ ہے وہ میں آدھا آدھا کر کے ڈالوں گی امیزے میں پہلے آدھے کو مکس کرنا ہے یہ چھان کے لینا ہے میدہ آپ کو اچھے طرح سے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں گھٹلیاں نہ ہو جو کیک کو خراب کر سکے بلکل چھان کے اچھے طرح سے پھر ہم امیزے میں ملانا ہے اور اچھے طرح سے آرام آرام سے مکس کرنا ہے کوئی اتنی جلد بازی نہیں ہے آدھا میدہ جو ہم نے الگ سے رکھا تھا اس میں بیکنگ پورڈر ڈالنا ہے دو چمچ اسے اچھے طرح سے مکس کرنا ہے یہ بھی پھر رامیزے میں جو مکس ہو چکا ہے اس میں ڈالنا ہے پھر سے اب اسے بھی آہستہ آہستہ مکس کریں گے ہم یہ ڈالنے کے بعد آرام سے پھر باقی بچے میدے کو بھی مکس کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ مکس ہو رہا ہے اکھل آرام سے آہستہ آہستہ اب یہ مکس ہو چکا ہے اچھے طریقے سے اب یہ ایک ٹری ہے کپکیک کی اس میں میں نے یہ لگا دی ہیں کپکیک کے اب اس میں آہستہ آہستہ میں آمیزہ ڈال رہی ہوں کپکیک کا اسے گریس کریں گی ٹری کو اس کے بعد گریس کریں گے اچھے طریقے سے پھر اس کے اندر کپکیک کے پیپر جو ہوتے ہیں وہ اسے لگا دیں گے اگر یہ ہوں تو ٹھیک ہے نہ ہوں تو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ چوکو چپ سے میرے پاس کچھ میں اوپر سے اس میں ایٹ کر رہی ہوں کچھ اندر ڈال دینے ہیں مجھے اور باقی میں ایسے ہی رکھوں گی تاکہ اوپر سے نظر آئیں کچھ اندر چلے جائیں گے یہ بزار میں جو ملتے ہیں میکپ کیکس اس طرح سے یہ ضروری نہیں ہے اپشنل ہے بچوں کو پسند ہے تو اس لئے میں نے یہ رکھا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں شیپ میں اوون میں رکھ دیا ہے میں نے بیک ہونے کے لئے یہ بیس منٹ میں بیک ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح سے بیک ہو رہے ہیں اب چیک کریں گے اس ٹک سے اگر اس ٹک خوشک نہیں گلی تو اس کا مطلب کہ یہ تیار ہو چکے بن چکے ہیں اب اب اوون سے نکال دیں گے اس کے اوپر آپ چاہیں تو کچھ چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں سپرنکل کر سکتے ہیں چاہیں تو ابھی سیرپ بغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر میں یہاں پہ صرف اس سے گارنش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کس طرح سے الحمدللہ کس طرح سے اچھے سے بن گئے ہیں یہ اور کھانے میں بڑے مزید مزیدہ لگیں گے جب آپ بنا کے کھائیں گے تو دعا میں یاد رکھئے گا مجھے لائک کیجئے گا میری ریسیپی کو کمنٹس کیجئے مجھے بتائیے کہ صحیح لگا کی نہیں آپ کٹ کر کے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے اچھی سے اس کی شیب آئی ہے دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے چوکلر شیب جو اندر ہم نے اس میں رکھے تھے وہ دیکھیں کس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ اوپر سے جو لگائے تھے یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے کس طرح سے اچھے لگ رہے ہیں اسپنچی، نرم، سوفٹ ماشاءاللہ سے دعاوں میں یاد رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے اپنا بہت خیال رکھے گا اور میری اسپ کو کمنٹس، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ